ایک چھوٹا چھوٹی عمر کا ایک جوان اکیس سال کا شہید ہوا سوریہ میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہوا اپنے مولا اور آقا کی طرح اس کا سر کاتا گیا اور ودم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے محسن حججی نام ایک شادی شدہ جوان جس کا چھوٹا بچہ بھی ہے گر میں بیوی بھی گر میں ہیں لیکن اس سے پہلے اس نے امتحان دیا تھا بیداری میں قوم کو بیدار کرنے میں یہ امتحان دے چکا تھا تب جا کے یہ مولا حسین علیہ السلام نے بیوی زینبہ قرآن نے اس کو بلایا اور اس کی شہادت کیا قبول کی کیسے بیداری کا پیغام پھیلاتا تھا جب دیکھتا تھا اس شہر میں بے ہجابی بڑھ رہی ہے یوتس مختلف قسم کی نشے وغیرے میں لطپت ہو رہے ہیں دین سے دور ہو رہے ہیں مسجدوں کی صفوں میں تیراد کم ہو رہی ہے دینی محلوز کم ہو رہی ہے دینی آقدار کم ہو رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں خدا ہماری قوم کے نوجوانوں کو نمازی بنا خدا ہماری قوم کے نوجوانوں کو آزادار بنا ہم سمجھتے ہیں دعا کرنا ہیằngے ہماری ذمہ داری ہے اگر دعا کرنا ہیằngے ذمہ داری ہوتی جو کچھ انسان کے بس میں ہے اپنی پوری انرجی خرج کرنے کا نام پتہ نہیں آپ نے تیاری کر رکھی ہے نہیں آپ کو اپنے شہر کو امامی زمانہ کے لئے تیار کرنا ہے پتہ نہیں ہمارے یوتز میں یہ احساس ہے یا نہیں ہمیں اپنے بچوں کو امامی زمانہ کے لئے تیار کرنا ہے پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں کو یہ احساس ہے یا نہیں ہمارے اپنے نوجوانوں کو امامی مہدی کے لئے جو لشکر چاہیے اس کے لیے تیاری کرنی ہے یا نہیں پتہ نہیں ہمیں یہ احساس ہے یا نہیں اس جوان کو یہ احساس تھا اس اکیس سالہ جوان کو یہ احساس تھا یہ صبح بھی کلاسیں لیتا تھا شام کو بھی کلاسیں لیتا تھا نہجل بلا کی کلاس قرآن کی کلاس کربلا کی کلاس نوجوان کو سمجھا رہا ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ڈیوپی کیا ہے ہمارا فریضہ کیا ہے ہم دشمن کیا ہے دشمن کی چالے کیا ہے کانٹنیوس ہی کام کر رہا تھا اس کو بلاؤ وہاں بوکٹنگ کا مقابلہ کرو وہاں یہ کلاس لگاؤ وہاں نحضر بلا گئے گئے کلاس لگاؤ ایک مرتبہ اس کو جگہ کم پڑ گئی تو اس نے ایک بیلڈنگ کرایا پڑ گیا لیکن کسی ڈونر نے پیسے نہیں دی کسی ڈونر نے پیسے نہیں دی ہم ہوتے ہم کہتے مولا میں نے پوری کوشش کی آپ پیسے والوں نے پیسے نہیں دیا خمس دیلیمال نے خمس نہیں دیا لہٰذا میں بھی اب کیا نوجوانوں کی ہدایت کے لئے دعائیں کرتا رہوں گا لیکن کربلا بہانے ڈونڈنے والوں کی درزگاہ نہیں ہے بلکہ بہانہ ختم کرنے والوں کی درزگاہ کربلا بہانہ بنانے والوں کی درزگاہ نہیں ہے ذمہ داری ان سے فرار کے لئے بہانہ نہیں بلکہ کربلا یعنی ذمہ داری انجام دینے کے لئے بہانہ اور راستہ دونڈنا یعنی کربلا ہی کربلائی ذمہ داری اسے فرار کا نام نہیں ہے کربلائی ذمہ داری تلاش کرنے کا نام ہے جب اس نے بیلڈنگ لی لرکیوں کے لیے کلاس بائز کے لیے کلاس بچوں کے لیے کلاس بزرگوں کے لیے کلاس تو جگہ کم پر گئی اس نے ایک بڑی بیلڈنگ کرایہ پر لی مختلف آرگنیز اس نے پیسہ نہیں دیا لیکن یہ بیٹھا نہیں جب کربلائی سمجھ میں آ جاتی نا تو پھر آدمی بے قرار ہو جاتا ہے اور اس کو بے قرار ہی میں کیا قرار مل جاتا ہے جب کربلائی سمجھ میں آ جائے تو آدمی کو بے قرار ہی میں قرار ملتا ہے بے چین ہی میں چین ملتا ہے جاگنے میں ہی آرہ ملتا ہے گر چھوڑنے میں ہی آرہ ملتا ہے جب کہیں سے کوئی نہیں ملا تو یہ جب آفیس سے تین بجے واپس آتا تھا میرے نوجوان بائیو ان نوجوانوں سے سیکھو جب یہ تین بجے واپس آتا تھا گھر تو یہ تین بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک لوگوں کے گھروں میں الیکٹریشن کا کام کرتا تھا الیکٹریشن کا کام سمجھ رہی نا یہ فین لگانا ہو یہ تار لگانا ہو یہ کام کرتا تھا اور منتھلی دس آزار روپیہ جمع کرتا تھا اور اس سینٹر کا جس سینٹر میں یہ نوجوانوں کو بیداری کا پیغام دیتا تھا کلاسز لیتا تھا محنت کرتا تھا مشکت کرتا تھا اور شام ان تین بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک دس آزار روپیہ کماتا تھا منتھلی اور اس کے ذریعے اس سینٹر کا کرایہ ادا کرتا تھا تاہب جا کے یہ بیوی زینبی کبرا کو کیا ہوا پسند آیا اور نے سوریہ بلائیا سینٹر کا کراہ یہ سرطنتِ ایسٹ ہے خوددار ملیں گے سلمان و ابو زہ سے وفادار ملیں گے آشریہ ہمی سن سے جگردار ملیں گے